برطانی حکومت نے اردو زبان میں سماجی فاصلے کی اہمیت پر منفرد نئی مہم شروع کی ہے تاکہ کوویڈ نائنٹین سے نمٹا جا سکے اور اس کے پھلاو کو روکنے کے لیے حکومتی حکمت عملے پر عمل درامت بڑھایا جا سکے لینن سمیت مختلف شہروں کے ایسے ایریاز میں جہاں پاکستانی بڑی تعداد میں آباد ہیں برطانوی مقامی کانسلز نے یہ مہم فٹ پاتھوں پر شروع کر دی ہے فٹ پاتھ پر تنصیب یہ مہم اس انداز میں شروع کی گئی ہے ت تاکہ روزانہ ہزاروں راگیر اس کو دیکھ سکیں اردو زبان میں جاری نئی ہدایات میں کہا گیا ہے کہ سماجی فاصلے پر عمل کریں اور برائے کرم دو میٹر کا فاصلہ رکھیں سماجی فاصلوں کی مہم کو اس خوبصورتی کے ساتھ لکھا گیا ہے کہ راگیر اسے نظرانداز نہیں کر سکتے اس مہم کو دوسری زبانوں میں بھی پھلایا جا رہا ہے جن میں ہندی، ٹرکش، پولش اور بنگالی زبانیں شامل ہیں اردو کے علاوہ دیگر زبانوں میں ہونے والی مہم میں بھی سوشل ڈسٹینسنگ کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے برطانوی حکام کے مطابق اس مہم کو اردو اور دیگر اقلیتی زبانوں میں بڑے پیمانے پر ریلیز کرنے کا مقصد اتنک مائنارٹیز کے لوگوں کو کوویڈ نائنٹین کے خطرات سے آگاہ کرنا ہے برطانیہ میں اس وقت تک کوویڈ نائنٹین سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد اگلے چند ہفتوں میں پچاس ہزار تک پہنچنے کا خدشہ ہے مختلف تحقیقات میں یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ مرنے والے افراد کو پرسنٹیج کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ واضح ہوتا ہے کہ نسلی اقلیت کے لوگوں کی امواد سفیت فام افراد سے کئی گناہ زیادہ ہیں نسلی اقلیتوں میں سب سے زیادہ امواد سیاہ فام افراد کی ہوئی ہیں جبکہ دوسرے نمر پر پاکستانیز اور پھر انڈینز اور بنگلہ دیشیز آتے ہیں برطانوی حکومت نے پاکستانی اس میں دگر کمیونٹیز پر اپنا فوکس ان رپورٹس کے بعد شروع کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ برطانوی حکومت کے رسپانس کو لیور پارٹی، ٹنگ ٹینکز اور سیول سوسائیٹی کی طرف سے شدید رد عمل آیا ہے برطانوی حکومت کو شدید تنقید کا سامنا ہے کہ نسلی اقلیتوں سے غربت کے خاتمے کے لیے محصر اقدمات نہیں کیے گئے برطانیہ کی نیشنل ہل سروس کا سٹاف فرنٹ لائن پر کوویڈ نائنٹین کے خلاف کام کر رہا ہے اور اب تک تقریباً ستر سے زائد سٹاف جان سے ہاتھ دو بیٹھا ہے جن میں ایک درجن سے زائد افراد کا تعلق پاکستان سے ہے